ای ہمارے جانتے ہیں ہمارے بہت مجھے ہیں اگر آپ کو دیزائن کروں گے ہنڈ ایم برائیٹری کے بغیر آپ مچین سے فاراوٹ کس طرح سے بنا سکتے ہیں بنانا بہت آسان ہے اس کو بنانے میں کنچوں زنگوں کا دھیان رکھنا ہے چلنجز سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پہ میں شرٹ کٹن کر رہی ہے بچی کی 32 انچز کی ریڈی ہے نیٹکلین ہم نے کٹ کر لینا ہے 15 انچز تک ہم نے دیزائن سٹارٹ کرنا ہے تو ہم نے 17 انچز تک زیرو کی فیوزنگ پیپر کو اوپر ہم نے کر دینا ہے پیسٹ کچھ اس طرح سے ایک سائٹ پر اوپن شٹ بنا رہے ہیں ڈیزائن میں بنا رہی ہوں پنٹرس سے انسپائر ہوگی کچھ اس طرح سے ہے نا سن ہے نہیں بہت ٹھیک ہے بٹ ہم مشین سے بلائیں گے ڈیر انچ کے گیپ سے میں نے مارکنگ کر دینا ہے اور ڈیر انچ کے گیپ سے ہی ہم نے نیچے بھی مارکنگ کر لینا ہے جہاں سے ہمارا ڈیزائن سٹارٹ ہوگا فلاور آئے گا ایک شولڈر اور نیک کے درمیان میں تین فلاور آئیں گے تو اگزیکٹ محیبت بتاؤں گی فلاور بڑھانے کے لئے ایک سرکل ہم نے لے لینا ہے ڈراغ کرنے کے لئے شولڈر سے جو ہے ہمارا کراس لائن سے 2.2 انچز کے گیپ سے اور نیک لینڈ کی کٹنگ کرنے کے بعد 1.2 انچز کے گیپ سے ایک سرکل ریڈی کر لینا ہے یعنی کہ ہمارا شولڈر اور نیک کے درمیان میں فلاور آئے گا دوسرا ہم نے 6.7 انچ کے گیپ سے ڈراغ کر دینا ہے اوپن شیئر یہاں سے ہاف انچ کا گیپ چھوڑتے ہوئے سرکل ڈراغ کر لینا ہے دوسرا ایک انچ کے گیپ سے تھوڑا سا کرتے ہوئے نیچے ہم نے ایک اور سرکل ڈراغ کر لینا ہے سٹیم بنا رہی ہے پہلے فرنٹ سٹیٹ آ جائے گے دوسرا فرنٹ کو کراس کرتے ہوئے جو ہم نے لاسٹ میں بنایا تھا فلاور کی شیپ اس سے ملا دینا ہے تھارڈ سٹیم جو ہم بنائیں گے اس طرح ہم نے پہلے بنا دیا اس کے بعد سرکل کا سینٹر لیں گے 1.1 انچز کے گیپ سے ایک چھوٹا سرکل ڈراغ کرنے کے بعد ہم نے فلاور کی پیٹلز کی شیپ دینا سٹارٹ کر دینا ہے یہ ہمارا فلاور سب سے بڑا ہوگا اس میں اوپر والی کچھ پیٹلز ہم نے بڑی رکھنی ہے اور باقی ہم نے نامر رکھ دینا ہے اس سرکل سے بار سرکل کو ڈراغ کرنے کا بینفیٹ یہ ہوگا کہ ہم نے تین شیپ کے بنانے بڑا چھوٹا اور چھوٹا تو ہمیں آئیڈیا ہو جائے گا کہ سرکل سے کتنا بڑا بنانا ہے دو ہم نے بنا لیا بڑے اور دوسرا سرکل کے دنمیان میں چھوٹا یہ ہم نے تھرڈے لیے انکر کا رشمی تھرڈ ہے یہ راجری کے لیے یوز ہوتا ہے اس کو سب سے پہلے ہم نے کسی چیز کے اوپر ریپ کر لینا ہے پھر ہم نے بہت اچھے سے ٹائٹلی بوبن میں فیل کر لینا ہے اکثر کہتے ہیں اس طرح کی ڈزائننگ کریں ٹھیک نہیں آتی تو آپ بہت لوس تھرڈ فیل کر دیتے ہیں یہاں پہ لوس نہیں ٹائٹلی فیل کرنا ہوتا ہے سکرو کو لوس کر دینا ہے اور اچھے سے ایڈیسٹ کر دینا ہے اس طرح بتا رہی ہوں کہ ان چیزوں کا دھیان رکھا جائے تو آپ کی باقی فنشنگ کمال گیا گی ہینڈی برادری کا ٹچ کرتے ہوئے دینے کے لیے ہم نے اس میں نیڈلز میں ڈبل تھرڈ کر دینا ہے تاکہ دور سے دیکھیں کہ ہم نے ہینڈی برادری کی ہے پہلے چیک کر لیں گے دیکھیں صحیح نہیں آرہا تو ٹینشن کو اچھے سے ہم نے کر دینا ہے ٹائٹل اس طرح کے ڈیزائننگ کرتے ہوئے آپ نے مشین فاسٹ بلکل نہیں چلانی سلولی سلولی سے لانی ہے اور آرام سے ہم نے جو اپنی پیٹلز کی شیپ دی اس کے اوپر چلاتے جائیں گے یہاں پہ ایک چیز کا دھیان رکھنا ہے جہاں جہاں پہ پیٹلز کی راؤنڈ شیپ آئے گی ہم نے ہاتھ سے مشین کو چلاتے ہوئے جہاں پہ راؤنڈ سرکلز آ رہے ہیں اس کو موف کرنے اگر آپ مشین کی سپیڈ سے چلائیں گے تو وہ اس کے ایجز جو راؤنڈ ہیں وہ نیٹ نہیں آئیں گے اس چیز کا دھیان رکھنا ہے تو میں نے کہا یہ کلیئر کر دوں کیونکہ اگر اس چیز کا دھیان نہیں رکھیں گے ہلاوار نیٹ نہیں بنے گا تو نیٹنس بھی کمال کی نہیں آئے گی ہو گیا نا کلیئر راؤنڈ کی ٹپی ہو گئے ٹھیک ہے جی اس طرح سے باقی پیٹلز کے اوپر بھی ہم نے سٹیجز کرتے جانے ہیں ہے نا بہت آسان اب آپ ہینے برادی کرنے کے لیے جن کو بالکل نہیں پسند میری طرح آپ اپس ایجلی مشین میں فٹ اپ فٹ سے اس طرح کی ڈیزائنگ کر سکتے ہیں اور کیا چاہیے ہوگا اچھا ایکسٹر ہم نے تھریٹ کٹ کرنا ہے تین انچ کا بیک سائیڈ سے تھریٹ کو لیتے ہوئے ہم نے تین سے چار نوڈے دینی ہے تاکہ آفٹر واشنگ دھاگا کھولے نہیں اور نیچے سے بھی ہم نے نوڈے دینی ہے اب ہم نے باقی بھی سٹیم پر کرتے ہوئے فلاور پر سٹیچنگ کرتے ہیں جی سٹیم پر ان میں اپنے گیپ دینا ہے ہاف آف انچ کا ایکول نہیں ہونی چاہیے اور یہ فلاور بھی ہمارا ہو گیا ہے آئرن کر لیں گے کتنا اچھا لگ رہا ہے باقی سٹیچز کر لی ہیں اب باری آتی ہے سینٹر کو فیل کرنے کا ہم نے کوئی بھی فریم لے لینا ہے اس کے بعد راؤنڈ کا سرکل تھا آپ چاہیں تو مشین سے بھی کر سکتے ہیں لیکن میں نے ہاتھ سے ہی کرنا ہے کیونکہ اس سے کیا ہوگا سرکل ہمارا تھوڑ سا فیل ہو چاہے گا اور بھرا بھرا سا ہمارا باقی جو ڈیزائنہ کو پیارا لگیا سٹیچز کیسے لینے اسے اردو میں کہتے ہیں ڈنڈی ٹانکا ایک سٹیچز لے لی دوسری سٹیچز ہم نے پہلی سٹیچز دی تھی اس کے درمیان میں سے لے کے آنی ہے کچھ اس طرح سے راؤنڈ آنڈ سرکلز میں لیتے جائیں گے بڑی سٹیچز نہیں لینے ایک لے لی دوسری سٹیچز پہلی کے درمیان سے لیتے ہوئے فائنل کر دینے یہ دیکھیں یہ ہو گیا اب ہم چاہیں تو اس کو ایسے بھی چھوڑ سکتے ہیں اس کے اندر پلس لگانا چاہے پلس بھی لگا سکتے ہیں پر میں چاہتے ہیں کہ میں سارا ہیڈی بڑیٹی کا ہی ٹچ آئے تو اس کے اوپر میں نے نارڈ دے دینی ہے یعنی کہ نارڈ سٹیچز نیڈل کے اوپر ایک دو تین اور چار ہم نے ٹویسٹ کرنے ہیں تھریٹ کو اور آپ نے پھر نیچے سے اس کو اس طرح سے نکال دینا ہے بہت خوبصورت سی نارڈ آ جائے گی نارڈ سٹیچز ہم نے دے دینی ہے جیسے گرہ دیتے ہیں اس طرح کیونکہ اتنی پیاری لگتی ہیں کہ میں کوئی کیا بتاؤں اس طرح سے جو ہمارا سینٹر کا سرکل تھا اس کو ہم نے فیل کر دینا ہے ہے نا آسان زیادہ ٹائم بلکل بھی نہیں لے گا فٹا فٹ سے آپ نے اس کو سٹیچ کیا یہاں پہ آپ کو میری ویڈیو اور ٹپس اچھے لگ رہے ہیں تو لائک کرنا مت بھولے گا نیو ہے تو سبسکرائب بھی کر لیے جائے گا اس طرح کی مور انفرمیٹری ویڈیوز دیکھنے کے لیے چیلنج ہے اس طرح سے باقی بھی ہم نے جو سرکل کی برادری کی تھی سرکل کے باہر اور اندر کرتے ہوئے ہم نے ساری اتنی ساری نوٹس دے دینی ہے تو آپ کی فانل لک کچھ اس طرح سے دیکھیں ریڈ اور بلیک کا کمبینیشن ہمیشہ کمال کا لگتا ہے اس طرح کی ڈیزائنگ کی جائے پلین شیٹ اور بچوں کی تو پہنے ہوئی بہت خوبصورت لگتی ہے اچھا لگ رہا ہے قریب سے آپ کو میں دکھا رہی ہوں نوٹس کو آپ دیکھیں جو نوٹس ہم نے دی تھی وہ کتنی پیاری لگ رہی ہیں ٹھیک ہے جی اس طرح سے اور یہ ہے اس کی اوورال لک جو ہے وہ دیکھیں گی کچھ اس طرح سے ملوں گی اس طرح کی اور انفرمیٹی ویڈیوز کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو چھلے گی تو لائک کرنا مت گھلے گا ملیں گے با بائی